اس ان بی بینک کی سیلو سروس کی آکس مسین سے اس ان بی بینک میں اپنا اکانٹ اوپن کرنے کے بعد اس ان بی بینک کا اپنا نئے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کیسے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس پتانے والا ہوں تو چلیں سرو کر دیں سرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل کو سبکرائب نہیں کیے تو پلیج آپ اس چینل کو اسی طرح سبکرائب کر لیجئے ساتھ پہ نوٹیفکیشن کے بیلا ایک آن پہ اسی طرح کلک کر کے اور پہ بھی اسی طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی بھی اس ان بی بینک کی سیلو سروس کی آکس مسین پر آئیں گے یہ سیلو سروس کی آکس مسین آپ کو اس ان بی بینک کی ہر برانچ میں مل جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کر دیں گے پھر اس ہیئر ٹو اسٹارٹ پہ اس کے بعد انگلیس کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد ڈیویٹ کارڈ کے اوپر کلک کر دیں گے ڈیویٹ کارڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے ایٹی ایم کارڈ کو دو طریقے سے پرنٹ کر سکتے ہیں جو پہلا طریقہ ہے آپ نئی کاما نمبر سے اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں اور جو دوسرا طریقہ ہے آپ ریفرنس نمبر کے ذریعے اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں جیسے فور اگزامپل اگر اپنی کاما نمبر کے ذریعے اپنے ایٹیم کارڈ پرنٹ کر رہے ہیں اور آپ کا فنگر پرنٹ مسین ایکسپٹ نہیں کرتی ہے تو آپ یہاں پر تھرہو ریفرنس نمبر پر کلک کر کے اپنے ریفرنس نمبر کے ذریعے اپنے ایٹیم کارڈ کو پرنٹ کر سکتے ہیں بینہ فنگر پرنٹ کے اچھا آپ کو ریفرنس نمبر کیسے ملے گا اپنا کاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر اس طرح کا آپ کو بھی ایک میسج آیا ہوگا اس میسج میں آپ کو ریفرنس نمبر ملا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر سو ہو رہا ہے آپ کو بھی اس طرح کا میسج آیا ہوگا اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کا کھا لگنا یہ ریفرنس نمبر تین دن کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے یعنی تین دن کے بعد یہ ریفرنس نمبر کام نہیں کرے گا اور ریفرنس نمبر کے ذریعے اپنے ایٹیم کارڈ پرنٹ کیسے کریں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کی لنک بھی مل جائے گی اس کے بعد ثروہ نیشنل آئی ڈی اکامہ کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد پلیز انٹر ایور نیشنل آئی ڈی نمبر میں آپ اس کے ایپیڈ کے ذریعے اپنا اکامہ نمبر اسی طرح انٹر کر دیں گے اپنا اکامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے بائے تراب کنفر پر کلک کر دیں گے کنفر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے مل بائیل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو آپ اس کے ایپیڈ کے ذریعے اسی طرح انٹر کر دیں گے کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیچے کنفر پر کلک کر دیں گے کنفر پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کر لیں گے تھوڑا سا ویڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کا چار قسم کا نیم مل جائے گا اب آپ ان چار نام میں سے جو بھی نام اپنے ایٹیم کارڈ کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں اس نام کو اب ڈاؤن پر اسی طرح کلک کر کے سیلٹ کر لیں گے جو نام آپ سیلٹ کریں گے وہی آپ کی ایٹیم کارڈ پر لکھ کر آئے گا اس کے بعد نیچے سیلٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد نیچے بائیں طرف کنفر پر کلک کر دیں گے کنفر پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کو اپنا فنگر دینا ہوگا آپ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ اپنے دائنے ہاتھ کے انگوٹے کے ساتھ میں جو فنگر ہے اس فنگر کو فنگر پرنٹ کی جگہاں پر اسی طرح چار سے پانچ سیکنڈ تک دبا کر رکھیں گے اپنا فنگر دینے کے بعد آپ یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر پرنٹ سیکسچ فولی ویریفائیڈ ہے فنگر پرنٹ ویریفائیڈ ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پر بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں your card is now being printed ہے ATM card print ہو رہا ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد اب آپ کو اپنے ATM card کا 4 digit کا یعنی 4 انسوں کا یعنی 4 انگر کا ایک پن بنانا ہوگا اگر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس open ہو جاتا ہے تو آپ اسی طرح yes پر کلک کر دیں گے یعنی آپ اپنے ATM card کا جس نمبر کا بھی پن بنانا چاہتے ہیں وہ نمبر یہاں پر انٹر کر دیں گے 4 digit کا یعنی 4 انسوں کا یعنی 4 انگر کا اس کی پیٹ کے ذریعے اس کے بعد نیچے کنفر پر کلک کر دیں گے اس کے بعد جس نمبر کا پن آپ پہلے انٹر کریں اسی نمبر کا پن دوبارہ انٹر کر دیں گے دوبارہ وہی نمبر کا پن انٹر کرنے کے بعد نیچے کنفر پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ پرنٹ ہو گیا ہے ایٹی ایم کارڈ بلکل یہ دی ہے اس ایٹی ایم کارڈ کو اب آپ ہر جہاں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح پاس آنے سے اس ان بی بینگ کا اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں